دیکھیں جو ایسپال جی کہہ رہے ہیں کہ سڑک پر زیادہ ہو اللہ ہوتا ہے بیسے ہی صدن کی استیتی ہو جاتی ہے تو اب جب بیدھان سوا دیکچ نے جب سربدلی بیٹھک تھی تب انہوں نے صاحب طور پر کہا تھا کہ بلکل سار گربت سوال پوچھے جائیں اور سوالوں کو کیا ہوتا تھا پہلے کی پرسن اتر دونوں پڑھے جاتے تھے تو یہ اب پڑھنے کی بجائے کہ جیسے کسی نے پرسن پڑھا پھر انہوں نے پرسسٹ پڑھا کہ یہ یہ ہوا تو اب یہ نہیں اب اس کا سار پوچھیں اب اس کو کنکلوٹ کرنے کی دسا میں آنگے بڑھیں یہ بیدھان سوا دیکچ نے ایک نیا نوچار کے تحت بیدھائکوں کو سمجھائز دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو لے کے نصے تھی کچھ سکاراتمک چیزیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن ایسپال جی میں آپ سے کچھ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے صدن میں بپکچ او بی سی کے معاملے کو یا سرکار کے گھیرہ بندی کرے گا یا پھر جن جاتی گورہ دبس منانے کو لے کر بات ہوگی یا پھر اور کچھ مدنوں کو لے کر بات ہوگی تو پھر جو سور سرابہ ہوتا ہے اس سور سرابے کے بیچ ایک بیچ کا راستہ یہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ جو جمعے دار ہیں وہ اپنی جواب دیں اور بپکچ کو تھوڑا سانت رہنے کو کہا جائے جی یشپال جی کیا آپ کو آواز مل رہی ہے شلی لگتا ہوں ان سے ہمارے سمپک ٹوڑ گیا دیکھیں زائر سی بات ہے کہ ستا پکچے پاس اس سے زیادہ بولنے کو کچھ ہے نہیں لیکن اس کی سٹیڈیجی یہی رہتی ہے کہ کم سے کم وپکچ کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے کم سے کم جواب دینا پڑے سوالوں کا یا کم سے کم مددے اٹھیں یہ کوشش رہتی لیکن وپکچ کی چطرائی ہونی چاہیے کہ وہ کیسے ستا پکچے اپنے جال میں الجھائے کیونکہ آپ ہنگامت کریں گے تو بھی سرکھیوں میں آئیں گے لیکن اگر آپ سمجھداری سے اگر آپ بحث کروائیں گے اگر آپ مددوں کو اٹھائیں گے تو بھی آپ چرچہ میں آئیں گے وپکچ کیوں اس بات کو بھول جاتا ہے راکیج جی بلکل دیپیس سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو وپکچ ہے وہ اپنی بات رکھتا ہے وہ اپنی جمعہ داری سے سوال پہنچتا ہے لیکن اس بیچ جو ہنگامہ کھڑا کرنے کی استطیق ہوتی ہے سور سرابہ جو بانکی کے سدس ہوتے ہیں وہ سرو کرتے ہیں اور جب وہ سور سرابہ سرو ہوتا ہے تو پھر آویس جب آتا ہے تب جا کے ایک کنٹروورسی ستیتی بنتی ہے وہاں بیدان سوا کے سدن میں لیکن یہاں جو ادھیکش ہیں وہ سب کو سمجھاتے رہتے ہیں سب ہی سدس ہیں ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ تھوڑا دھیرے رکھیے آپ سنیے سوال جباب لیکن اب بپکچ کی بھومی کا یہی ہے کہ بپکچ یہی اگریسیب نہیں ہوگا تو اس کو یہ لگتا ہے کہ جنتہ تک ہماری بات نہیں پہنچنے والے کیونکہ بیدان سوا کی کاروائی بہت سیمت لوگ دیکھتے ہیں وہ باقی چیزیں جو میڈیا میں آتی ہیں وہ پبلک تک جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں ان کو لگتی ہے کہ ہم ہنگامہ کچھ کھڑا کریں گے کسی ایک مدے کو لے کر باہر نکلیں گے سدن میں باک آؤٹ کریں گے یا پھر گرب گرہ میں جائیں گے تو ان سب چیزوں کو لے کر ایک ماحول تیار ہوتا ہے اور ماحول بنانے کے لیے ہی بپکچ کی بھومی کا مانی جاتی ہے تو یہ مدوں سے زیادہ ماحول بنانے پر زیادہ فوکس ہوتا ہے یہ ایک بجائے خاص رہتی ہے بلکل میں جی ایک اور سوال آپ سے یہی کہ جن جاتی ورگی کا مدہ اٹھایا تھا پچھلے بار سدن میں جب مونسون ستر تھا کانگریس نے بہت زور شور سے اٹھایا سدن میں بھی لڑا اب وہ مدہ تو کیا لگتا آپ کو کہ اس کے آج سے نکل گیا یا پھر اس کو پھر کہتے باسی کڑی میں کیا اوبار لانے کی کوشش کرے گی کانگریس دوسرا او بی سی کا مدہ ضرور ابھی اس وقت موجود بھی ہے تازہ بھی ہے تو ایسے میں کیا لگتا آپ او بی سی پر ہی رار زیادہ چھڑے گی سدن کے بھیتر بھی پریسر میں بھی اور باہر بھی بلکل او بی سی پر رار نشطر پر چھڑے گی دی پیس کیونکہ او بی سی ایک بڑا مدہ ہے کانگریس ہمیسا سے کہتی آئی ہے کہ او بی سی کو ستائیس پیسے دیا آرکھشن ہم نے دیا لیکن مدے کو جس طریقے سے سڑک پر لانے کے بعد بھنانے کی جب باری آئی تو بھاچپا نے بھنا لیا اس مدے کو جب بھاچپا نے بھنا لیا تو میں ایک منٹ رکھوں گا آپ کو مہین جی ایک منٹ رکھوں گا ہمارے ساتھ کانگریس کے بریشتھ بدائے کا پورو منتری گوبین سنگ جی جڑ گئے سر آپ کا سواگہ تھے ڈین این میں اور سر کیا تیاری آگے کی کل صدر میں کیا کچھ خاص رہے گا بھپکش کی اور سے کل ہم نے اسٹکن لگایا ہے جو آرکھن ہم پہ جو اس نے بھرکا آرکھن پہ بھارتی جنتہ پارڈ نیرے پردیس کو دیس کی جنتہ گمراہ کیا ہے اس کے بعدے میں کل ہم نے اپنا اسٹکن پرستاو کانگریس پارٹی کی اور سے مہین ہے اور ہمارے تمام بتروں نے رکھا ہے کل اس پر آرکھن جی نے کہا کہ میں اس پر چرچہ کرا لوں گا جب آج کار منترلہ سنگیت کی بیٹھنگ میں بات کی میں نے اس پر ہوتا اٹھایا تو انہوں نے ہم نے کہا بھئی ہم ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے تو کل آگر آپ اس پر چرچہ کرا لیں گے چاہے بھلے ہی کم سوئے میں تو سچا ہی سامنے آ جائے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کرنی میں کیا ہے جو مدیہ کانگریس میں کیے یہ انہوں نے کبھی اسے برکے تین مکمتی ہونے کے بعد بھی لگاتار بھارتی انتہ پارٹی کسی نے اس کو نہیں آئی جب پکویہ سنگھ تھے انہوں نے آرکھن لاغ کیا چہودہ پرسنٹ کیونکہ پچاس پرسنٹ سے سپریم کورٹ کے عادے سے پچاس سے زیادہ نہیں کر سکتی تھی پنچائت ایکٹ میں انہوں نے پر آمان کیا تھا پچیس پرسنٹ اور جب کبھل ناجی نے اپنے گھوزنہ پتروں چنہ آبائد کیا ستائیس کا وہ ہم نے پائیس جولائی دوہ جال سامن پرسنسل منتری ہوکے انہوں نے کے ناتے میں نے اس کو عمدہ آبیزان سماح میں پارت کریا تھا پرندو بھارتی جنتہ پارٹی یا کوئی چھٹوائی ہے نیتانو ان کے حسارے پر آجاپا کے حسارے پر اپنے مد بریس جوالپور چنیالہ پہنچے اور انہوں نے اس کو اسکرن پرات کر لیا ہے جبکہ کانگریس پارٹی کی جب جب بھی پچھٹوائی کے کوئی معاملہ آیا ہے تو اس سماعے جب آجن سنگھ تھے تو انہوں نے پچھلے برقوں کی سوچ پہلی بار ہندوختانوں پچھلے برقوں کیلئی آجن سنگھ نے سوچ کی اور مہاجن کمیشنر بٹھالا مہاجن کمیشنر اپنے ریبورٹ دی اس کے بعد پھر پٹما کی سرکار آگئی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا یعنی آپ کو کہنے کی کانگریس پرتی برد ہے او بی سی برگ کو آرکشن دلانے کے لئے پرتباد ہم نے کرے ہی چکے ہم تو کانون بنا چکے ہیں ہمیں پرتباد نہیں ہوتے تو کانون کیوں نہ آتے سر ایک بس مددہ یہ ہم جو جانا چاہ رہے او بی سی آرکشن تو ہے سر مددہ بات یہ ہے کی صدن میں کیا شانتی سے کاروائی ہو پائے گی کیا وپاکش دھہر کے ساتھ اپنی بات رکھے گا یا پھر حلہ انگامہ ہوگا حلہ انگامہ کوئی مطلب نہیں کانون بات رکھے گی اور چاہتے صدر میں جب یہ کوئی بات سننے سانہ سائی طریقے سے آواز نہیں اٹھانے دیتے تب یہ سمجھتا آتی ہے اللہ گلہ کی ہم چاہتے ہیں کہ ساندھ پور صدر چل رہے لمبا سمجھ چل رہے اور آرتی انتہ پارٹی کے جو پیٹھا راست میں ڈلی میں بیڑھلا جی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ صدر کم سے کم سکتا پکش کہتا ہے کہ وہ حلہ انگامہ نہیں کرے گا شانتی سے چرچے چلتے ہیں شانتی جب تم ہماری بات سنو گے افسر ملے گا تو ہم کھائے کے لئے حلہ کریں ہماری بات نہیں سنی جاتی منمانے طریقے سے تردی در چلانے جاتے ہیں تب بواب کی سیتھی بنتی ہے نہیں وہ کہتا ہے کاری منترین سمیتی میں سب کو تائے ہو جاتا ہے پھر حلہ انتہ پارٹی یہ تو جھوٹ بولنے کی عادی ہے ان کا دوست کام ہی پھڑے پھینانا ہے نوستہ تب صحر اس بار کوئی موقع تو نہیں دیں گے آپ صدر کی کاروائی یا نشت کال کے لئے ستھکت کرنے کا سپیکر جی کو آرے میں کہہ دے سپیکر جی موقع دونوں نے چلانا نہیں ہے ہم کرتے ہم چاہتے ہیں آج بھی ہم نے موتا اٹھا ہے آرہ ہم نے کہہ رہے ہیں بال برابر بھی آپ موقع مرد دیجئے اس بارے ایک بار کر کے تو دیکھیں سٹریٹیجی ہم بڑھلا کچھ آرے لے تو ہم سانہ سائیو کے چلاتے رہے ہیں منمانی کرتے رہے ہیں جھوٹے آروپ لگاتے رہے ہیں اور میں اپنی آواز کر کے چھپ گھڑ ہوں یہ سبب نہیں ہے پریاتانتر ہے میں اسکار کیا ہے بول لے کا OBC کے علاوہ اور کس مددے پر آگ گھیریں گے ستھکتہ تمام ہوتے ہیں کل کے بار پہ کریں گے یہ ایک تمام ہوتے ہوگا ہمارے پاس جنتاں جوڑے سیکھڑوں مددی ہیں کسانوں کو کھاد نہیں ملنا بیچ رکھ نہیں پڑے گیا راکانو رسہ اسی دی چھوپٹ ہے تمہیں مستیتیاں ہیں ہمارے پاس انیک مددی ہیں کوپال میں لگاتار آستانوں میں بچوں کی موت ہو رہی ہے ٹھیک ہے چلیے تمام مددوں پر آپ گھیریں گے بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا ڈی این این سے باتچیت کی میں ایک لاسٹ کمنٹ چھوٹا سر جس طریقے سے ڈاکٹر گوونن سنگ نے کہا کہ اگر ہماری بات سنیں گے تو ہم کیوں اللہ کریں گے بات وہی ہے جب پپکش اپنی بات رکھتا ہے یا سوال کرتا ہے تب اس پر نوک جھوک شروع ہوتی اور نوک جھوک کب ہو اللہ میں تبدیل ہو جائے یہ کہنا مسکل لیتا ہے کیونکہ صدن میں جب ایک بیکٹی بولتا ہے تو چار سور سرابہ کرنے کیلئے ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ ایک ہاس پریہاس کا بسائے اٹھتا ہے لیکن وہ ہاس پریہاس آکروس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر صدن سے باک آؤٹ کرنے کی استھیتی آ جاتا ہے لیکن یہاں کانگریس جس طریقے سے ڈاکٹر گوونن سنگ نے کہا وہ صدن کے برسٹ سدس ہیں اور کانگریس کے بدھائک دل کے بڑے سدس ہیں تو لگتا ہے کہ سینئر نیتا کچھ کہہ رہا ہے تو اس طریقے کی تبدیلی ہوگی بپکش سانتی پونڈنگ سے اسی پر گرمہ ہٹ ہے تو OBC کے آرکشن کو لے کر کانگریس کہتی ہے کہ ہماری سرکار میں OBC کو آرکشن دیا گیا باجپا نے کچھ نہیں کیا اور باجپا کہتی ہے کہ کانگریس نے کچھ نہیں کیا باجپا سرکار کٹی بدھ ہے OBC کو 27 پیسدی آرکشن دینے کے لیے تو اب یہ کیا گرمہ ہٹ ہوتی ہے یہ گرمہ ہٹ کتنی آگ نکالتی ہے یہ تو کل صدن میں دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے سوش چرچہ ہو لیکن امید کم ہے ایسی باد بے باد آگ کروز اور آپ دیکھیں واؤک آؤٹ گرب گرہ میں پرویس نارے باج یہ سب ہمیں کل دیکھنے کو میں لے گی بہت شکریہ آپ کا مہین جی مہار ساتھ اس شرشہ میں جنڈنے کے لیے تو کلملا کر کے سومبار کو تو سب شانتی پونڈ رہا لیکن منگلوار کو زوردار ہنگا میں کیا اثار ہیں بدہان صبح کے اس شیط کال انسطر میں کیونکہ بپکش کئی مددے لے کر کے سرکار ستہ پکش پر آکرمن بولے گا آپ سرکار یا ستہ پکش کیسے اپنا بچاب کرتا یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا فلال ہماری اس خاص پیش کشمت نہیں آپ دیکھتے رہے ڈین ای نیوز